تو اس کا جو ذائقہ ہے توبا ٹیکسنگ کے کنوں کا وہ اپنی مثال آپ ہے اس میں ایک ایسا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ پڑا رہے اور خراب نہ ہو ابھی سے ہمارے جو ٹھیکے دار ہیں وہ باگ کے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں گے ان کو اڈوانس پیمنٹ کر دیں گے دنیا کا پہلے ترین لذت ترینی فروٹ ہے پوری دنیا میں مانے جاتا ہے پاکستان کا کنوں ہر ملک میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور توبا ٹیکسنگ کی پہچان ہے کہ چار سو پانسو فیکٹیاں زلہ توبا ٹیکسنگ میں ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ناظرین آج میں موجود ہوں صوبہ پنجاب کے ذرخیز علاقوں میں سے خوبصورت شہر زلہ توبا ٹیکسنگ میں توبا ٹیکسنگ سے بلکل ملحقہ خوبصورت گاؤں چک نمبر تین سو پچیس دلم آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائٹ پر خوبصورت مارٹے کنو فلوٹر بڑی اقسام ہیں اس پھل کے تو اس پھل کو آپ کھاتے بھی ہیں اور ہم پاکستان سے دوسرے ممالک میں بھی بھی تھے اس کی اور کیا کہانی ہے میرے ساتھ موجود ہیں رانا خالد محمود ان کی بڑی رسرچ ہے اس مارٹے پر بھی اور اس علاقے میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پورا پروسیجر سمجھتے ہیں اسلام علیکم رانا صاحب علیکم اسلام وسیم عاشمی آپ کا شکریہ آپ توبا ٹیکسنگ آئے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ ٹیکسنگ کیونکہ ایک پسماندہ ظلہ ہے اور یہاں پہ جو باغات ہیں کنو کے اس میں یہ اپنا ایک الگ سے مقام رکھتا ہے کہتے ہیں سرگودہ سرگودہ کا کنو ٹھیک ہے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا جو رسرچ ہے میں جو جانتا ہوں کنو کے بارے میں تو اس کا جو ذائقہ ہے توبا ٹیکسنگ کے کنو کا وہ اپنی مسال آپ ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں ترش ہے کیا اس میں یہ ترش ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے ترش کا بتا دیجئے لوگ ترش کیا سمجھے یہ کھٹا مٹھا جو ہوتا ہے نا وہ کہہ دے آپ کھٹا مٹھا ذائقہ جو ہے جس پہ جس کو لوگ پسند کرتے ہیں خواتین پسند کرتی ہیں اور جو پاکستان سے باہر کے ممالک ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ سرگودہ کا کنو بھی جاتا ہے اور پاکستان کا کنو بھی جاتا ہے آپ اس جو بھی مالتے آپ کے پاس آتے ہیں ٹرک کے ٹرک باہر کھڑے ہیں فیکٹوری باہر کیسے اس کو آپ کھٹا کرتے ہیں پھر اس کا پروسس کیسے ہوتا ہے یہ جب ابتدائی موسم ہوتا ہے ابھی کنو کی تڑھائی ہو رہی ہے کنو کا موسم ختم ہوگا تو ابھی سے ہمارے جو ٹھیکے دار ہیں وہ باہر کے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں گے ان کو اڈوانس پیمنٹ کر دیں گے کہ آنے والا جو پھال ہے وہ میرا ہوگا تو اس طرح یہ خریدتے ہیں اور خرید کر اپنی جو لیبر ہے اس کو اس مقام پہ لے کے جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ اب کنو مالٹا فلوٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو پھر تڑھائی ہوتی ہے اس وہاں سے باغ سے اور یہ لوڈ کر کے ٹرالیوں میں ٹرکوں میں فیکٹی تک لائے جاتا ہے اور فیکٹی پہ ان لوڈ کر کے اس کو اس مشین کے ذریعے جو ہے وہ پروسس کیا جاتا ہے پروسس یہ ہے کہ جب کنو یہاں چھانٹی کس طرح کرتے آپ وہی میں ارز کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ جب یہ مشین ہے آٹومیٹک یہاں پہ آکے ان لوڈ ہونا ہے اور مشین کے ذریعے اس نے پہلے تو اس کی دلائیوں نہیں ہیں اچھی طرح پانی کے ساتھ سافت پانی کے ساتھ اور دلائی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ پڑا رہے اور خراب نہ ہو تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بقیدہ جو ہے وہ کیمیکل کے ذریعے اس کو گزارا جاتا ہے اور یہاں آخری جگہ پہ جا کے یہ اس کی سائزنگ ہوتی ہے کہ چھوٹے سائز کا کنو بڑے سائز کا کنو یہ دیکھیں آپ چھ ساتھ مختلف اقسام کے جو سائز ہیں وہ اس کو علاقہ چھانٹی کیا جاتا ہے ساتھ قسم کے سائزز ہوتے ہیں اس میں سے بالکل ساتھ قسم کے سائزز ہوتے ہیں جو کنو کھانے کے قابل نہیں ہوتا وہ پہلے ہی اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو مزدور ہیں محنت کش ہیں یہ اس کو فوری طور پر پیک کرتے ہیں اور یہ آپ کا پروسس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ تیار ہوتی ہے لکڑی کے بیک اپنا کیبن تیار ہوتے ہیں اس میں اس کو پیک کیا جاتا ہے اور پھر پیک کرنے کے بعد محفوظ کر لیا جاتا ہے اب یہ محفوظ ہو گئے ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے یہاں سے کراچی کراچی کا جو آنر ہے جو ٹھکے دار ہے جو یہاں کے وہ پیسے دیتے ہیں اور یہ مال ہمارا کام ہے کراچی تک پہنچا دے کراچی سے آکے ابھی بحری ہے بحری جہاز سے اس مال ہوتے ہیں دوبائی دوسرے ممارک میں بھی یہ مارٹا کو جا رہا ہے میں نے تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ جو پاکستان کا اور بالخصوص یہ ہر ملک میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور ٹوپا ٹیکسنگ کی پہچان ہے کنو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ٹوپا ٹیکسنگ ہے کنو کی پیداوار میں اور یہی وجہ ہے کہ آج ٹوپا ٹیکسنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنو کی کتنی زبردست پیکنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ کے زیلہ ٹوپا ٹیکسنگ میں اس وقت ٹوٹل کتنی فیکٹریز ہیں دیکھیں ٹوپا ٹیکسنگ میں یہ چونکہ تو اسی طرح اسی لحاظ سے سینکڑوں جو ہے وہ فیکٹریز ہیں یہاں پہ چھوٹی بڑی فیکٹریز ہیں یہ آپ لوگوں گھروں میں بھی پروسیسنگ شروع کی ہوئی ہے نا چھوٹی مڑی بلا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ سو کے لگ بھگ ہیں کہ یہ اس سے کام ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار سو پانچ سو فیکٹریز زلہ ٹوپا ٹیکسنگ میں ہیں کیونکہ یہاں کنو کی پہچان ہے ٹوپا ٹیکسنگ تو اس لحاظ سے جو کنو سے وبستہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بیرنا کافی ہیں دیکھیں کنو بہت زیادہ تعداد میں ہیں لیکن فیکٹریوں پہ جو مزدور ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کام ہیں یہاں پر دہات کے جو انگلد کی دہات ہیں ان لوگوں کو کافی روزگار بھی ملا ہوئے ناظرین پہلے ٹوپا ٹیکسنگ زلہ ٹوپا ٹیکسنگ کی پہچانتی ہاکی اور کبرڈی جہاں پر کھیلوں میں اس زلے نے اپنے نام روشن کیا ہے وہی پر مارٹے کی جو صندت ہے مارٹی کی پیداوار ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے اسلام علیکم عبدالسما صاحب علیہ السلام علیہ السلام علیہ شکر آپ سنے کیسے ٹھیک ہے مجھے پروسس بتائیے گا آپ کس طرح اس کو سب مارٹوں کو کلیر کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چمکتے دمکتے مارٹے آجاتے ہیں سب سے پہلے جس کا بتایا جائیں پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ دانے کی ساب سے ہوتا ہے جسے یہ چھوٹے دانے ہیں یہ زیادہ تر سری لنکالی سائٹ پہ جاتے ہیں اور یہ دانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یو اے ہی میڈی لیسٹ کے اندر چلتا ہے میڈی لیسٹ کے اندر اور سری لنکا ان دو ممالکوں میں زیادہ ایکسپورٹ کے جاتے ہیں کن تنوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت مزید آپ کو سپورٹ کرے تو اس سنت کو ہم بڑھا سکتے ہیں آگے بہت آگے بڑھا سکتے ہیں دس گناہ بڑھا سکتے ہیں اگر ہمارے کو گورنمنٹ سپورٹ کرے ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہمارے فارمرز کو سپورٹ نہیں کرتی کس قسم کی سپورٹ چاہتے ہیں آپ ایکسپورٹ کی سپورٹ چاہتے ہیں ایکسس ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے وہ کام ہے وہ کام ہے بہت کام ہے آدھی سے بھی کام ہے ٹین پرسنٹ پہ ہے اگر آپ اس کو بالکل سپورٹ کریں تو ہنڈریٹ پرسنٹ ہو سکتی ہے آہ سب دنیا کا پہلے پہلے ترین لذت ترین یہ فروٹ ہے پورے پاکستان پوری دنیا میں مانے جاتا ہے پاکستان کا کینو لیکن ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اب دس مد میرے ساتھ ہے رانا خالد میرے ساتھ ہے دو ایک ریسرچر ہے ایک آنر ہے دونوں سے آخری سوال کے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دیں گے گورنمنٹ کو کوئی پیغام دیں گے جی بلکل پیغام دیں گے نہری نظام یہاں کا جو ٹوبر ٹیکسنگ کا انتہائی انتہائی ناکس ہے یہاں پہ پانی جو جتنے کیوسک پانی منظور ہے وہ پانی کسانوں کو نہیں میرے رہا یہاں پہ بہت زیادہ باغات ہے یہ آج تو بہت کم ہو گئے ہیں سوگ گئے ہیں میں یہ افسوس کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بات ہے کہ اس کی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے لیکن سب سے پہلے اس کی پیداوار بڑھانی چاہیے پیداوار بنانے کے لیے جو نظام ہے پانی آباشی کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے حکومت سے بارہ دفعہ اپیلیں کی جا چکی ہیں جو کسان ہے وہ متاثر ہے زمینے بنجر ہو رہی ہیں کچھ دیکھیں آپ بڑی تیزی کے ساتھ جو آبادیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں جو ذریع رقبے ہیں تو یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب پانی یہاں پہ ملے گا اور لوگ جو ہے وہ ذراہت کی طرف جو ہے وہ راگب رہیں گے میرا یہی پیغامے کے انہیں میں جیسے پہلے کلائمیٹ کچھ اور تھا تو ہمارے کو پانی فور ایک ہزار لیٹر درکار تھا اب یہاں کا کلائمیٹ کچھ اور ہے تو یہاں پہ پانچ ہزار کلائم کی اس ایک پانی ہمارے کو درکار ہے لیکن ہماری جو فارمرز ہیں ان کو پانی پورا مہیا نہیں کی جا 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 جس کی وجہ سے سارا باغات سوک رہے ہیں اور یہ فصل تباہ تر تباہ ہوتی جا رہی ہے مزیراعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں اس کی پیداوار بڑے تے ٹوپے آلین پانی دے وہ کیمرا میں نرفان شیخ پوریا کے ساتھ وسیم حاشمی ٹوپا ٹیک سنگ